یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کتنے خوبصورت کلر ہیں پہاڑ کے بلو بھی نظر آ رہا ہے پنک بھی نظر آ رہا ہے گرین بھی نظر آ رہا ہے یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ تیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی اچھا اس ٹائم میں اب بیڈ وارٹر بیسن میں آئیوں یہ ڈیتھ فیلی میں ایک جگہ ہے نورت امریکہ کا سب سے لویسٹ پوائنٹ ہے یہ تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے یہ ڈیتھ فیلی میں ایک اور پوائنٹ ہے اس کا نام ہے گولڈن کینین اگر گاڑی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کیا بنے گا مالا فول ٹینشن یعنی کی اتنے ریموٹ ایدیا پہ ہم کہ اگر گاڑی بریک ڈاؤن ہو جے گی تو ہمیں نائن ون ون پہ ہمیں یہ بھی نہیں بتا کال کیسے کریں گے کیونکہ نیٹ ورک تو آنی رہا موسیقی موسیقی یہ اس کا لاج کوک اسائج دیکھیں میرکہ میں کتنا ہیوج ہے موسیقی موسیقی برگر گنگ نے ایک نئی چیز شروع کیا پلانٹ بیسٹ برگر تو اس کا ذائقہ بلکل جو ہے وہ بیف جیسا ہوتا ہے لیکن یہ پلانٹ بیسٹ ہے موسیقی 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 تیمپریچر کے یہ فروری ہے یہ اس ٹائم فروری ہے اور 22 ڈگریز ہے کافی تیز آ چال رہی ہے لیکن تیمپریچر بہت ہی آل ہے آپ نے مجھے دیکھ رہا کہ میں ٹی شرٹ میں ہوں یہ ساری مانٹینز کا ایک موڈل بنا ہوئے دیتھ ویلی اسٹن کالیفونیا میں واقع ہے اور یہ جو ہے نورتھ امریکہ کا لویس پوائنٹ ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے بیڈ وارٹر بیسن جو کیونکہ سطح سمندر سے دو سو بیاسی فیٹ یعنی کہ 86 میٹر نیچے ہے یہاں پر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی کہ دس جولائی انیس سو تیرہ میں یہاں پر فیفٹی سیکس پوائنٹ سیون سینٹی گریٹ جو کہ ایک سو چونتیس فورن ہائٹ بنتا ہے وہ ریکارڈ کیا گیا یہاں پر نارملی گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی بڑھتی ہے اور جو ترجہ حرارت ہے وہ تقریباً فورٹی نائن ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا یہ جو ہے ون آف دن ڈرائیس پلیسیز نارت امریکہ ہے جہاں کی جو لینڈسکیپ بہت ہی یونیک ہے یہاں پر سالٹ فلیٹس ہیں سینڈ ڈیونز ہیں بیڈ لینڈز کینینز اور عجیب قسم کی پہاڑ ماؤنٹین رینج ہے اور یہ جیسے کہ میں نے پہلے دکھایا تھا کہ اس کے اندر جو پہاڑ ہیں وہ بہت رنگ برنگی ہیں پہاڑوں کے اندر ایسا رکھتا ہے جیسے کسی نے کلر کیے ہیں پنک بھی نظر آتا ہے بلو بھی نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ گرین کلرز بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہاں کی جو جیولوجیکل ہسٹری ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ جو راکس ہیں یہ تقریباً ایک اشاریہ سات ارب سال پرانے ہیں اتنی ہارش کنڈیشنز ہونے کے باوجود یہاں پر عجیب قسم کے جو پلانٹس ہیں سپیشیز ہیں وہ پائی جاتے ہیں جیسے کہ ڈیزرڈ پپ فش پھر ڈیزرڈ بگ ہون چھیب اس کے علاوہ کیکٹی اینڈ وائل فلاورز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کو ملیں گے یہاں پر بہت سے نیٹیف ٹرائبز جو ہیں انہوں نے زندگی گزاری جیسے کہ تنبیشا شوشون پیٹو جو یہاں پر ہزاروں سال رہے اس ویلی کا نام ڈیتھ ویلی انیس ہی سینچری میں پڑھا جبکہ کیلیفورنیا گولڈ رش جو ہے اس کے پائنیرز نے اس کو کروز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے پیریش ہو گئے تھے یعنی کہ مر گئے تھے انیس سو تیتیس میں ڈیتھ ویلی کو نیشنل مانیمنٹ اور انیس سو چرانوے میں نیشنل پارک کا درجہ دے دیا گیا تھا یہ جو ہے تین اشاریہ چار ملین ایکر پر واقع ہے یعنی کہ چونتیس لاکھ ایکر زمین جو ہے وہ ڈیتھ ویلی کے اندر کبر ہوتی ہے اور اس کو اس وجہ سے جنائیٹیس سٹیٹس کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہونے کا درجہ حاصل ہے اچھا اس ٹائم میں اب بیڈ وارٹر بیسن میں آئے ہوں یہ ڈیتھ ویلی میں ایک جگہ ہے نورتھ امریکہ کا سب سے لوسٹ پوائنٹ آئی ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے بہت تیز آبات چلتی ہے تو اس لیے آپ کو زیادہ شاید دکھنی کے لیے میری بازتا ہوں بلکل جدر ہم کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہی انچے انچے پاڑھ رہے ہیں یہ سولٹ فلیٹس آئے چلتے ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا یہ دنیا کا گرم ترین اور نورتھ امریکہ کا ڈرائیسٹ ایریا ہے یہاں پر بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو لاکھوں سال پہلے یہ جو ایریا ہے یہاں پر ایک ندی ہوتی تھی جس کا نام تھا لیک مینلی آخری دفعہ یہاں پر دوہزارتئیس کی آگست میں بارش ہوئی تھی اور اس کے بعد اب ہوئی ہے فروری میں اس سے پہلے انیس سال پہلے ادھر بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جب یہ لیک بن گئی تھی ابھی تو یہاں پر کافی وزیٹرز آ رہے ہیں ادھر کایاکنگ بھی کر رہے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کر آئے ہیں اور وہاں چلا رہے ہیں پانی تو بہت زیادہ نہیں ہے تقریباً ایک فوٹ یا ڈیڑھ فوٹ پانی ہے لیکن لوگ جو ہیں اس کو انجائے کر رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بوٹ گندے کرنے ہیں نا تو ادھر اندر آ جائیں یہ ایریا جو ہے یہ تین مائل چوڑا اور چھے مائل لمبا ہے یعنی کہ تقریباً چھے کلومیٹر چوڑا اور دس کلومیٹر لمبا جب ادھر آگست دوزار تئیس میں بارش ہوئی تھی تو روڈز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پارکوں کو بند کر دیا گیا تھا اور پھر اکتوبر دوزار تئیس میں پارکوں کو دوبارہ کھولا گیا تھا بہت سال پہلے میں نے ایک ڈاکیمنٹری دیکھی تھی اس میں والوو سے ریلیٹڈ گاڑیوں کی تھی کہ جو والوو کی گاڑیاں بنتی ہیں وہ دو اکسٹریم ٹیمپریچرز پر ان کے انجن ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک اکسٹریم کھولڈ ویدر میں ایک اکسٹریم ہاٹ ویدر میں تو اکسٹریم کھولڈ ویدر ہے وہ سویڈن میں ہی وہ ٹیسٹ کرتے ہیں سویڈن کے بلکل نوٹ میں جلے جاتے ہیں ادھر بہت اکسٹریم کھول ہوتی ہے ادھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اکسٹریم ہاٹ ویدر یعنی کہ ڈیتھ ویلی ادھر آتے ہیں اور ادھر وہ چیک کرتے ہیں کہ اکسٹریم ہاٹ ویدر میں وہ انجن جو ہے وہ کیسے بھی اپکار ہے اس کی ریموڈ لوکیشن اور لیس پولوشن کی وجہ سے ڈیتھ ویلی میں آپ اگر رات کے ٹائم دیکھیں تو بہت سے ستارے آپ کو صاف نظر آئیں گے صاف آسمان نظر آئے گا جس کی وجہ سے ستاروں کا ویو اور پلینٹس کا ویو آسان ہو جاتا ہے اس لئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جب رات گزارتے ہیں تو وہ آسمان کو غور سے دیکھتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ ستارے اور پلینٹس نظر آتے ہیں یہاں کے ایکسٹریم کنڈیشن ہونے کے باوجود بہت سے ویزٹرز جو ہیں ہزاروں کے دادات میں یہاں ہر سال آتے ہیں یہاں پر آپ ہائیکنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی یونیک لینڈسکیپس کو انجوئے کر سکتے ہیں یہ آرٹس ڈرائیب ہے یہ نمبر ٹو پوائنٹ ہے انہوں نے ایک لسٹ دے بھی ہے نمبر ٹو نائن نمبر ٹو پہ وہ تھا جدھر بھی ہم گئے ہیں بیڈ وارٹر بیسن اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے آرٹس ڈرائیب ادھر اگر ہم ڈرائیب کریں نا ون وے روڈ ہے تقریباً پانچ مائلز کی اس میں بہت خوبصورت قسم کے پہاڑ جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں یہ ایک چھوٹا سین ہے ابھی ہم ادھر نا اوپر چلتے ہیں چھوٹا سا سین ہے یہ دیکھتے ہیں PYM JBZ ایز آئی موچ اٹ کرو زلا جوٹی پا آگے لگا پھیڑت ہے یہ بیسن جو جو بیڈ وارٹر بیسن میں گیا ہے اوہ در اس کے بھوٹ گیلے ہو گئے ہیں کیچٹ سے بھا رکی ہیں تو اب یہ جوٹی پہنے کے پھیڑت ہے PYM JBZ PYM JBZ موسیقی موسیقی چاغی بھی اتنی خوبصورتی ہوگی اگر اس کو پروپر یہ بنا دے لوچستان کے پارک موسیقی 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 یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کتنے خوبصورت کلر ہیں پہاڑ کے بلو بھی نظر آ رہا ہے پنک بھی نظر آ رہا ہے گرین بھی نظر آ رہا ہے موسیقی 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 یہ دیتھ ویلی میں ایک اور پوائنٹ ہے اس کا نام ہے گولڈن کینین تو یہ اس کی ٹریل ہے دیکھاتا ہوں آپ کو تو یہاں سے میرا خیال ہے چلتے جائیں اور پہاڑوں میں جا کے گم ہو جائیں موسیقی یہ اب ہمیں دیتھ ویلی سے نکلے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اور ہم اسی طرح کی سنگل روڈ پہ بس لگے جا رہے ہیں کوئی بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں چال رہا میرا بھی نہیں چال رہا زائد کا بھی نہیں چال رہا اگر گاڑی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کیا بنے گا مانا فول ٹینشن یعنی کہ اتنے ریموٹ ایڈیا پہ ہم کہ اگر گاڑی بریک ڈاؤن ہو جائے گی تو ہمیں نائن ون ون پہ ہمیں یہ بھی نہیں بتا کال کیسے کریں گے کیونکہ نیٹ ورک تو آنی رہا اچھا یہ روم ٹور دے دیں دے سینٹر ہو کے تو اس سائر پہ یہ سنگل ہے وہ سامنے ٹائلٹ ہے فریج لگاوا ہے ادھر یہ مایکرو ویو ہے اس سائر پہ یہ استری پڑی ہے اور ادھر یہ دو کوئین بیڈ ہیں ٹی وی لگاوا ہے پھر ادھر انہوں نے یہ ایک ڈیسک رکھا وہ ساتھ چیر صوفہ اور اس کے ہم نے پے کیے ہیں ہنڈرڈ اینڈ سکٹی ایٹھ یو ایس ڈالرز موسیقی 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 موسیقی